ہائی فرینڈز کیسے ہو کمنٹ کر کے بتانا آج میں آپ کے سامنے بریانی کی ریسپی ڈالنے جا رہی ہوں جس میں چکن بریانی بناوں گے جیسے میں نے پہلے پیاج میرچی کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ مسالے کے ساتھ اس کو پیسوں گی یہ لحصور پیاج ہے ٹاماتر ہے ادرک ہے جیرہ میرچ ہے اور چکن کو میں نے پہلے سے اچھے سواز کر کے رکھ لیا ہے اور چاول کو منانے سے پہلے آدھا گھنٹہ اچھے سواز کر کے رکھ دیں گے اس مسالے کو میں پہلے جار میں پیسنے جا رہی ہوں جیسے کی میں پیسنے جا رہی ہوں لحصور کٹا ہوا ہے پیاج کٹا ہوا ہے ٹاماتر ایک کٹا ہوا ہے ادرک ہے اور جیرہ میرچ ادرک ہے اس کو اچھے سے پیس لیں گے سب سے پہلے کڑائی کو اچھے سے گرم کر لیں گے چکن بنانے کے لیے کڑائی اچھے سے گرم ہو گئے پھر اس میں تیل ڈالیں گے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے گے پھر چکن کو ڈالیں گے اب تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے پھر اس میں دھیرے سے چکن کو آرام سے کھوڑ دیں گے چکن ڈالتے سمیں گھر ڈالیں گے آرام آرام سے ڈالنا ہے پھر اس کو آرام آرام سے چلاتے رہیں گے پھر اس کے بعد نگو ڈال دیں گے تاکہ چکن کو کھڑا رکھیں گے چکن اس سے کھوڑتا نہیں ہے اور اس کی جو بھی بدبو ہوگی وہ ختم کر دیتا ہے نگو اس کے بعد نمک کو ڈالیں گے نمک کو کم ڈالیں گے کیونکہ مسالے کے ساتھ بھی نمک ایڈ کرنا ہے چکن میں اچھا کلر دیکھنے کے لیے پھوٹ کلر کا استعمال کریں گے جس سے کلر کا کھلتی آتا ہے لہسون ادرب کا پیش شریف نیڈ آر جو جو سارے مسالہ پیشی تھی اس میں سے ایک چمچ بڑے چمچ سے ڈال دیں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو سٹیکر بھوننے کے بعد بچے بھی اس سے اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو بیچ بیچ میں ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے پک جائے میں سب سے پہلے ککر میں چاول بنانے جا رہو ہیں بریانی کی اس کی ریسپی آپ کو دوں گی سب سے پہلے میں نے دھنگویا ہوا چاول کو اچھے سے ککر میں ڈالتی ہوں چاول کو اچھے سے دھو کے ککر میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں پانی آئٹ کروں گے یہ میرا پانی یہ میرا اچھے سے پک چکا ہے اور جتنا بھی ایکسٹرا تیل تھا سارا کڑھائی نے چھوڑ دیا ہے اب اس کی چکن کو ہم باہر نکال لیں گے میں نے چکن کو الگ نکال کے رکھ دیا اب تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے پھر اس میں میں نے جو پیاز اور مرچی کلٹکی ہے اس کو ڈالوں گی اور خوب اچھے سے پیاز کو اچھے سے ڈال دیں گے پھر اس کو دھیلیلی میں چلاتے رہیں گے پیاز ہمیشہ میڈیم فلیٹ ہے پھر اس کو بہر بار بار چلاتے رہیں گے پیاز کو بہر بار چلاتے پیاج اچھے سے بھون چکے ہیں اس کے بعد میں ڈالوں گے پیسا ہوا مسالہ جو آپ کے سامنے پیسا ہوا رکھا تھا اس کے بعد ڈالوں گے ادھرہ حلدی اس کے بعد دھنیا پاورڈر مرچی پاورڈر سواد انسار آپ تیخہ کھاتے ہیں کم تیخہ کھاتے ہیں وہ آپ کے انسار ہم تیخہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ہم زیادہ مرچی ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد نمک ڈالیں گے سواد انسار چکن میں بھی میرا نمک ہے مسالے میں کم کروں گے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں چکن کو ہم ڈالیں گے اس میں آپ تیخ رہے ہیں چکن میں کھرائی کر کے رکھ چکے اس کو میکس کریں گے مسالے کے سا مسالے کے سا پکنے کے لئے پانی ایڈ کر دیں گے زیادہ پانی نہیں ڈال لے گے کیونکہ ہمیں بریانی میں اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو مسالے کو سکھا ہی رکھتے ہیں تاکہ چاوال میں ملاتے سایں کوئی دکھت نہ ہو ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو چکن بننے کے بعد میکس کر کے بریانی تیار کریں گے وہ بھی میں دکھاؤں گے آپ کو کیسے کیسے تیار کریں گے چکن میرا بن کے بھون کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھتے ہیں جن پرکٹ چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم بریانی میکس کریں گے سٹارٹ سب سے پہلے ہم چاوال کو چیٹ کرنے کے لئے ڈالیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا چاوال ڈالیں گے پھر، دیکھیں گے پھر ہے ٹھنڈ دیکھیں گے سرکا اگر پھر کریں گے پھر سوڑے چاوال اگر پھر چاوال پھر پھر کا پھر میں اس میں چکن ڈالوں گی پھر اس کو اچھے سے میز کرلوں گی پھر اس کو اچھے سے ایسے سیٹ کریں گے پھر اس کے بعد پھر چاول ڈالوں گی پھر اس کو اچھے سے ایسے کر لیں گے پھر اس کے بعد میں بیریانی مسالہ اس میں پہلے سے ڈال رکھیں گے میں اس لئے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالوں گی پھر اس میں نیبو کا رس ڈالوں گی پھر اس میں چکن ڈ کروں گے اسی طریقے سے میں کرتے جاؤں گا گا ڈالوں گی موسیقی